دوسرے جانب گوجرہ میں ایم این اے خالد وڑائچ نے سیاسی قائدین کے ساتھ بیٹک سجالی ہے علاقے میں جاری ترقیتی کاموں کے بارے میں تفصیلی جائزہ بھی لیا گیا ہے گوجرہ میں یہ ایم این اے خالد وڑائچ نے سیاسی قائدین کے ساتھ ایک بیٹک سجائی ہے جس میں انہوں نے علاقے میں جتنے بھی جو ترقیتی کام ہے اس کے بارے میں ایک تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے کہ کیا کیا کام ابھی تک علاقے میں جاری ہیں یا کون کون سے ایسے جو کام ہیں وہ ابھی تک مکمل ہو چکے ہیں اس کے بارے میں ایک تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے اسی بارے میں مزید بات بھی کریں گے اپنے نمائندے سے ابھی ہم آپ کو بتائیں کہ گوشہ ہمیں ایمین خالد وڑائیش نے سیاسی قائدین کے ساتھ بیٹک سجالی ہے علاقے میں جاری جو ترقیتی کام ہیں ان کے بارے میں بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے کہ علاقے میں ایسے کون کون سے کام ہے جو برورت مکمل کر لیا گئے ہیں یا ابھی تک ان کی تکمیل ناممکن ہو سکی ہے اسی حوالے سے آپ کو بتائیں گے جہاں پر آپ مزید بات کریں گے شاہد محمود سے جی شاہد محمود بتائیے گا کہ اس بیٹک میں کیا کیا بات ہوئی ہے جس میں جو ترقیتی کام ہیں ان کو مکمل کرنے کے حوالے سے کون سا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے جو بلکل گوجرہ میں آج ایمین خالد وراج کی زیادہ اہم اجلاس ہوا ہے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے جس میں سوئی گیا سرکوں کی مرمت نالی ہے ان منصوبوں کو تمام فوری طور پر جلد کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اس موقع پر ایمین خالد وراج کا جانا تھا کہ جو آلتین جو کہہ رہا ہے کہ پاکستان مسلم ملک ختم ہو چکی ہے ان کا دور ختم ہونے والا خود ہے اس موقع پر پاکستان تاریخیص صاحب کی کوئی تنکیل کا نشانہ وہ کہا ہے کہ ایک صوبے میں حکومت ساڑھے چار سال میں کون سی نہیں تبدیلی لے کے آئے ہیں جو پنجاب میں تبدیلی لے کر آنے باہر کہہ رہے ہیں کہ دعویٰ کر رہے ہیں ہم پنجاب میں تبدیلی لے گئے اور جو ترکیفی کام ہے اس موقع پر جو ان کا کہنا تھا انہیں جو بانوے ہیں اس میں تمام ملکوں میں تمام دلی علاقوں میں جو سوئی گیس کی ہے وہ فرامی حلات مچاری ترکیتی کاموں کے بارے میں تفصیلی جائزہ لیا گیا بہت شکریہ شاہد مہود تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لئے